ایک دور تھا جب ہر کام ہاتھ سے ہوتا تھا دیرے دیرے ہاتھوں کی جگہ مشینوں نے لے لی اور مہینوں کا کام منٹوں میں ہونے لگا اور دیوگی کی کرن کی اس رفتار کا دنیا بھر میں سواگت ہوا لیکن جلد ہی انسانوں کی دنیا میں مشینوں کے آنے پر سوال بھی اٹھنے لگے کیا مشینیں انسانی ہاتھوں کا روزگار چھین رہی ہیں کیا وکاس کی دور میں مشینیں انسان سے آگے نکل گئی ہیں بڑی بڑی کمپنیوں نے انسانوں کے ہاتھوں کا کام روبوٹ اور مشینوں کو دے کر کیا بے روزگاری کا عالم پیدا کر دیا ہے یہ سوال تب اور گہرے ہو جاتے ہیں جب وشو بینک خود یہ کہتا ہے کہ ہاں آٹومیشن یعنی مشینیں انسانی روزگار کو چھین رہی ہیں وشو بینک کی تازہ ریپورٹ کے مطابق آٹومیشن بھارت میں انہتر فیصدی نوکریوں کو خطرے میں ڈالنے والا ہے آج وشیش میں بات ہوگی اس ریپورٹ کی اور بحث ہوگی آٹومیشن بنام بے روزگاری کی تو آئیے شروع کرتے ہیں وشیش وشو بینک کا ماننا ہے کہ آٹومیشن کے بڑھتے استعمال سے دنیا میں بے روزگاری بڑھ سکتی ہے وشو بینک کی شود ریپورٹ کے مطابق بھارت میں انہتر فیصدی اور چین میں ستھتر فیصدی روزگار کو آٹومیشن سے خطرہ ہے وشو بینک اور آئی ایم ایف کی سالانہ بیٹھک سے پہلے وشو بینک پرمک جم یوم کم نے دوہزار تیس تک اتیادہ غریبی ختم کرنے کی روپ رکھا پیش کی واشنگٹن کے بروکنگز انسٹیوٹ میں چرچہ کے دوران انہوں نے ویشوک پرگتی کو پٹری سے اتارنے والے خطروں اور چنوٹیوں کا انہوں نے کہا کہ آٹومیشن کے بڑھتے استعمال سے دنیا میں بڑے پیمانے پر روزگار جا سکتا ہے وشو بینک کی شود ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشینی کرن اور پرودیوگی کی سے پرامپراغت اور دیوگک اتبادن بادھت ہوا ہے اور ہاتھ سے کیے جانے والے کئی کام ختم ہو گئے ہیں اس پرورتی سے امریکہ سمیت ہر دیش کے لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشینی کرن وکاس شیل دیشوں میں پرودیوگی کی پرامپراغت آرثک موڈل کو بنیادی روپ سے بادھت کر سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق دنیا اس مہانے پر پہنچکی ہے جہاں چین سمیت انیک دیشوں میں انسانی کامگاروں کو ہٹا کر کمپیوٹر اور روبوٹ کے ذریعے انیک کام کیے جا رہے ہیں افریقہ کے بڑے حصے میں بنیادی طور پر کیے جانے والے کاموں پر برودیوگی کی کا برا اثر پڑا ہے آنے والے وقت میں مشینوں کا بڑھتا چلن انسانی کامگاروں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے ریپورٹ کے مانے تو مزدوری کی در بڑھ جانے کی وجہ سے زیادہ تر کمپنیاں روبوٹ اور مشینوں کو پراتھ مکتہ دے رہی ہیں اس سے کام میں تیزی تو آئی ہے لیکن روزگار پر خطرہ بھی بڑھا ہے دکاس شیردیش آگے بڑھنے کو لے کر کافی زیادہ اتصاہیت ہے اور مشینوں کا استعمال وہاں بڑھ رہا ہے اسی کے چلتے آنے والے کچھ ورشوں میں لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کی آشنکہ ہے اور دنیا بھر میں بے روزگاری پہلے سے ایک بڑی سمسیہ ہے تقنیق کا استعمال اس پریشانی میں اور اضافہ کر رہا ہے ڈر ہے کہ دوہزار بیس تک روبوٹ لوگوں سے دنیا بھر میں کم سے کم پچاس لاکھ نوکریہ نہ چھین لیں حال کے دنوں میں تفتروں میں تقنیق کا استعمال بڑھا ہے انسانوں کی جگہ روبوٹ اور یندر لے رہے ہیں مشینی کرن سے کام میں تیزی آئی ہے اور کام کی کوالٹی میں بھی سدھار ہوا ہے لیکن تقنیق کی وجہ سے بڑھتی بے روزگاری دنیا بھر میں پریشانی کا سبب بنتی جا رہی ہے حال ہی میں ایک ریپورٹ نے کہا گیا ہے کہ اگلے بیس ورشوں میں تقنیق دنیا بھر میں 35% نوکریہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں دیکھئے جرورت تو ہم اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو یگ ہیں وہ بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے اور جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سٹرکچر کو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کمپلیکسٹیز ہو سکتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ جو مین پاور یا ورک فورس کا انوالمنٹ ہے وہ اسے کچھ ایسی کمپلیکسٹیز رہیں گی تو ہم ایک ایسا سسٹم تیار کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ میں ہی سیلف ارلائنٹ ہے جو ان چیزوں کو بہت ہی ہائی اینڈ ٹیکنالوجی سے ایک انجام دے دیتا ہے تقنیق کے استعمال سے کمپنیوں کا منافع بڑھا ہے جس کام کو کئی کئی لوگ مل کر کرتے تھے وہ مشینوں کی وجہ سے کم لوگ نفتا دیتے ہیں دفتروں اور کارخانوں سے آدمی لگتار کم ہو رہے ہیں اور مشینیں ان کی جگہ لے رہی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ٹائیوان نے پچھلے ایک سال کے دوران 35 کمپنیوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بڑھاوہ دینے کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر کی رکم خرچ کی ضرور جانتا ہوں کہ اس کا جو پروگریس ہے نوٹ آنلین دا آڈوانسٹ کنٹریز لیکن دوسرے جو ڈیولپنگ اینڈ امرجنگ ایک آنمیز میں ہیں ان میں جارہ تر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آنے والے ٹائم میں اس کی پروگریس کے بہت جیدہ چانسز ہیں لیکن اس کو ہمیں ایک پوزیٹیو لی لینا چاہیے نہ کہ ایک نیگٹیو کہ اسے ایک آنمیز کو ایک بگ پوش ملتا ہے روبوٹ کو کامگاروں کے طور پر وکسٹ کرنے میں چین سب سے آگے ہیں یہاں فیکٹریوں میں نرمان پرکریہ کے دوران زیادہ تر سنچالن سمبندھی کام آٹومیٹک مشین اور روبوٹ کے ذریعہ ہو رہے ہیں ایپل اور سیمسنگ کی وینڈر کمپنی فوکس ویگن میں روبوٹ کے بڑھتے استعمال کی وجہ سے قریب ساٹھ ہزار لوگوں کو نوپلی گوانی پڑی اس کمپنی میں کچھ سال پہلے تک فرید دو گونے کام کار تھے چین میں کئی دوسری کمپنیاں بھی اسی راستے پر چل پڑی ہیں ساٹھ ہزار لوگوں کو پڑی ہیں ویشو بینک کے مطابق آٹومیشن سے بھارت میں 79 فیصدی چین میں 77 فیصدی اور ایتھوپیا میں 85 فیصدی روزگار کو خطرہ ہے آکسورٹ ویشو دیالے کے مطابق امریکہ میں بھی آٹومیشن 47 فیصدی نوپریوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے افریقہ کے بڑے حصے میں تقنیق کا استعمال بنیادی طور پر کام کے طریقوں پر اثر ڈال رہا ہے یہاں مشینیں ہزاروں لوگوں کو پہلے ہی دفتر سے باہر کر چکی ہیں ابھی ایک دو ڈیکیڈ سے with IT coming in آٹومیشن has increased tremendously and that is where I feel that there is a comment by World Bank the World Bank president that automation is on the rise and that could affect the job employment opportunities صرف IT sector میں ہی اگلے پانچ سال میں دنیا بھر میں چودہ لاکھ لوگوں کی نوکری جانے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ نرمان اور دفتر کے سامانے کامکاج میں بھی لاکھوں لوگ نوکری سے دو ہو سکتے ہیں پہلے World Economic Forum نے کہا تھا کہ دو ہزار بیس تک دنیا بھر میں بیس لاکھ نئی نوکریوں پیدا ہوں گی لیکن ستر لاکھ لوگ سوچلی تکنیک کی وجہ سے اپنی نوکری گواں دیں گے یعنی کل پچانس لاکھ نوکریوں پر خطرہ منڈ رہا ہے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ زیاغم مرتضان راجسہ بھا ٹی وی دنیا آج چوتھی عودیوگی کرانتی کی بات کر رہی ہے بھارت بھی وقت کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھانے کی تیاری میں ہے لیکن آٹومیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے شبدوں نے بھارت میں روزگار کی جنتائیں بڑھا دی ہیں وشفو بینک نے اپنی تازہ ریپورٹ میں یہ صاف کہا ہے کہ آٹومیشن بھارت کی انہتر فیزدی نوکریوں کو کھا جائے گا گھر بیٹھے بیٹھے ای ٹکٹنگ ہو آٹومیٹک ٹکٹ بینڈنگ مشینے ہو یا آن لائن کامکاج بیتے کئی سالوں سے آٹومیشن نے آم انسان کی زندگی میں سہولیتیں بھڑ دی ہیں پوری دنیا جب آٹومیٹک موڈ میں ڈھلنے لگی تو دنیا کی اُبھرتی آرثک طاقت بھارت اس سے کیسے اچھوٹا رہتا دیش نے وکاس کی دور میں آٹومیشن کو پہیے کی طرح استعمال کیا اور آج ہر کشتر میں سوچالن کا بول پالا ہے لیکن یہ سہولیتیں اب عام آدمی کے روزگار پر بھی بھاری پڑ رہی ہیں اور بھارت میں یہ جنتہ اور بڑی نظر آ رہی ہے وشو بینک کے مطابق آٹومیشن سے بھارت میں روزگار کے لیے جلد بڑا خطرہ پیدا ہونے والا ہے وشو بینک کا نمان ہے کہ مشینوں کے تیزی سے پڑھتے استعمال سے بھارت میں 79 فیزدی نوکریوں کو خطرہ ہے کہ جہاں پہ demand ہے وہاں پہ اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ ہمارا ایک self demand ہے ہم demand کے اوپر کسی دوسرے country کے اوپر نربھر نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس اپنا ہی demand بہت ہے ہمارے پاس بہت بڑا consumer base ہے اور اسی کے basis پہ ہم سالوں سال تک ہی نہیں بلکہ صدیوں تک ہم survive کر سکتے ہیں وشو بینک کا ماننا ہے کہ بھارت جیسے وکاشیل دیش آگے بڑھنے کو لے کر کافی زیادہ اتصاہیت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان دیشوں میں آدھونک تقنیق اور سوچالن پدھتی کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے وشو بینک نے کہا ہے کہ automation سے پرم پراغت اور بنیادی طریقے ختم ہو رہے ہیں جس کا سیدھا اثر روزگار پر پڑھنے والا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ بھارت دی چوتھی اور دیوکی کرامتی کا حصہ بننے کو بیتاب دکھ رہا ہے لیکن چوتھی کرامتی کو لے کر کئی چنتائیں بھی سامنے آئی ہیں اس میں automation اور artificial intelligence کو لے کر سب سے زیادہ چنتائیں ہیں خاص طور پر IT اور IT ES سے جڑے پیشیوروں میں یہ چنتہ زیادہ دیکھی جا رہی ہے اسی ساتھ جولائی میں Simply Learn کی State of India Technology Skills نے ایک سرویکشن کر آیا سرویکشن میں شامل 9200 سے زیادہ مدھیم ستر کے IT, IT ES پیشیوروں میں 60 فیزدی لوگوں کا ماننا تھا کہ پرادیوگی کی کی تیز رفتار اور automation سے 2017-18 تک ان کا کریئر پربابیت ہو سکتا ہے بھارت میں تو automation کا اثر ابھی سے دکھنے لگا ہے اسی سال مارچ میں ممبئی کی Brokerage Centrum Broking کی رپورٹ میں خلاصہ ہوا کہ دیش کے پانچ پرمک سوفٹرین نوریاتکوں نے 2015 میں 24 فیزدی کم نیوکتیاں کی مانو سنسادن کے لحاظ سے ان کمپنیوں نے 2015 میں 77,265 نیوکتیوں کی کٹاؤتی کی یہ سروے TCS Infosys Vipro HCL اور Cognizant کی 2015 میں ہوئی نیوکتیوں کے آدھار پر کیا گیا رپورٹ کے مطابق چیننے کی Cognizant Technologies میں نیوکتیاں 2014 کے طلعہ میں 74,6 فیزدی گھٹ گئیں اسی طرح HCL Technologies میں نیوکتیاں 71 فیزدی کم رہی یہاں تک کی مارکٹ لیڈر مانے جانے والی TCS میں بھی 6,6 فیزدی نیوکتیوں کی گھرابٹ نیکھی گئی رپورٹ کے مطابق نیوکتیوں میں یہ کٹوٹی ایسے وقت میں ہوئی جب ان کمپنیوں کی آمدنی قریب 10 فیزدی بڑھ یعنی یہ کمپنیاں کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں تھی اور صرف اپنے automation ابھیان کے چلتے انہیں کم مانو سنسادن کی ضرورت پڑی حالانکہ جانکاروں کا یہ شمتہ پر ہی آشرت ہے دیکھا گیا ہے کہ روبوٹ بھاری بھرکم مشینوں والے کام تو آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن کپڑے یا چمڑے جیسی ملائم چیزوں پر وہ کھرے نہیں اترتے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ادیوگوں میں کپڑے اور چمڑے کو سینے کا کام آج بھی کام گار ہی کرتے ہیں تو اپرابیٹ ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو نہ نہ ہی کسان لوگ اتنا آٹومیشن کر پائیں گے جتنا کی ویسٹرن ورلڈ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے میں اپرابیٹ ٹیکنالوجی لینے کا وہ نہیں ہے دوسرا ہمارے پاس ہمارے پاس اس کو مینٹین کرنے کا اتنا سادھن نہیں ہے جانکار یہ بھی مانتے ہیں کہ آٹومیشن سے ہاتھ ملا کر بھی نوکریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے دیش کے شکشہ کے اسطر میں سدھار لانا ہوگا اکثر نوکریہ دینے والی کمپنیوں کی شکایت رہتی بڑھ جاتی ہے حال ہی کہ نیشنل سیمپل سروے کے مطابق ووکیشنل ٹریننگ پائے لوگوں میں سے 18 فیزدی کے پاس ہی نیمت روزگار ہے ان میں سے بھی 60 فیزدی اور چارک شیطر میں روزگار پائے ہوئے ہیں یعنی دیش کی شکشہ دوستہ میں کوشر دکاز پر دیکھ روزگار پڑھایا جا سکتا ہے محمد فاتے ٹیپو کے ساتھ ٹیپک ڈوبھان راج سبھا ٹی وی 21 صدی کی شروعات میں بڑے پہمانے پر کمپیوٹر کا استعمال شروع ہوا اور تب کہا گیا کہ اس سے نوکریوں میں کمی آ جائے گی حالان کی آئی ٹی اور سیوہ کشیطر میں کمپیوٹر کی وجہ سے نوکریوں بڑھیں ہیں حالان کہ یہ بھی ایک سچ ہے کہ باقی دوسرے سیکٹر میں انسانی کامگاروں کا استعمال کم ہوا ہے آئیے جانتے ہیں کہ آٹومیشن دراصل ہے کیا اور آنے والے وقت میں یہ کامگاروں کے لیے کس طرح کا کرترم سوچ سلیس مشین انسانی دماغ کی جگہ لے رہی ہیں آٹومیشن کے تہت مشین سوف ویر نیان ٹرک ڈیوائز اور ریموٹ ٹرمینل کو ایک ساتھ سنیو جد کیا جاتا ہے مشین تائش اوڈا پروگرام کے حساب سے کام کرتی ہے اور اگر کچھ گڑھ تو خود با خود بند ہوں آٹومیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے جو کام ہیں جو آپ نے سپریٹ کیے ہوئے ہیں جن کے اوپر بہت جیدہ ورکفورش ڈیپلائیٹ ہے ان کو کمپیکٹ کر کے آپ کا ایک مشینری ایک چھوٹا کوئی ایسا آپ نے سسٹم جنیٹ کیا ہے جسے وہ ساری جو سرویسز ہے وہ ایک دفعہ ہو رہی ہیں آٹومیشن کام کرنے کی شمطہ کو بہت زیادہ بہا دیتا ہے اس سے اتبادن اچھا اور زیادہ ہوتا ہے کسی بھی سمسیہ کا پتہ بھی جلدی چل جاتا ہے آٹومیشن کے سمائے دھن اور جگہ کی بچت ہوتی ہے آج کل سوچالت مشینوں کے ذریعے مال ڈھولائی مشین اسیمبلنگ اور ویلڈنگ جیسے بھاری بھرکم کام سے لے کر موبائل کے چپ لگانے جیسے بھاری کام ہو رہے ہیں مشین سے کام کرنا شروع کر دیا جو کی پہلے ہیومن لیبر تھا جیسے ویلڈنگ آپ سمجھ لیجئے اگر آپ کہ انڈسٹری میں جائیں تو آپ آٹومیٹڈ ویلڈنگ مشین ہیں اور روبرٹس ہیں جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہیومن بینگ کا کام کر لیتے ہیں پہلے جو کی مینویل لیبر تھا وہ اب یہ مشین ٹیک آور کر رہی ہیں امریکہ اور یوروپ میں روبرٹ اور سوچالت مشین تیزی سے انسانوں کی جکہ لے رہی ہیں امیزن میک ڈونالڈز جیسی کمپنیاں انسانوں کے مقابلے مشینوں کو ترجیح دے رہی ہیں آسٹریلیا سمیت کئی دیشوں میں پشو پالن اور کھیتی جیسے کاموں میں آدمی کی جکہ مشینوں نے لے لی ہے کمپیوٹری کرن پچھلے طور کی بات ہو چکی ہے اب زور خود ہی سوچنے اور ضرور پڑھنے پر خود بخود نبٹانے والی مشینوں پر ہے دنیا کے زیادہ در جوکھم بھرے اور بوچھل کام رو بوٹ کر رہے ہیں بینک بھوکتان کاؤنٹر کی جگہ ایٹی ایم لے رہے ہیں کئی دیشوں میں ڈیلیوری بوائی کے جگہ ڈرون اڑان بھرنے لگے ہیں رو بوٹ کھیتی اور پشووں پر نگرانی رکھنے کا کام کر رہے ہیں جو کام بار بار ایک ہی طریقے سے نپڑے جا سکتے ہیں ان میں رو بوٹ اور مشینیں انسان کی جگہ لے رہی ہیں آٹومیشن سے جو وہ ٹھیک ہے کہ ہائی ایٹی سرویس جو ہمیں ایسا نظریہ دے سکتی ہے کہ ہمیں کم سے کم ورک فورس کا جرور پڑے گا آٹومیٹک جو ہمارے پاس سنسادن ہوگے آٹومیٹک جو ڈیجیٹائیزیشن ہونے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت ایزیر ہو جائیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنے کے لیے بھی ہمیں ورک فورس چاہیے زیادہ منافع کی چاہت اور زیادہ سے زیادہ کام کو کم سمیہ میں نبتانے کی چاہت آٹومیشن کو بڑھاوہ دے رہی ہے لگتار بڑھ رہی مزدوری اور کابل کرمچاریوں کی کمی مشینوں کے پچھ میں ہے کرمچاریوں کو تقنیق اور کام سکھانے میں کمپنیوں کا کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی آٹومیشن کو ترجیح مل رہی ہے کیونکہ ویدیشی جو ویسٹرن ڈیولپ نیشن ہیں اس میں لیبر بہت کوسٹلی ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا اور اگر آپ دیکھیں تو ابھی ڈیکلائن پوپلیشن ہو رہی ہے ڈیولپ پیپل کی سنکھیا بھڑتی جا رہی ہے ان ڈیولپ کانٹریز میں تو ان کی طرف سے آٹومیشن کا ہی اگر سلیوشن تھا ان کو آگے بڑھنے کے لیے ڈیٹا حالانکہ جاپان اور فلنینڈ جیسے کم آبادی والے دیشوں کے لیے یہ وردان ہے لیکن بھارت اور چین جیسے زیادہ آبادی والے دیشوں میں آٹومیشن روزگار چھیننے کے ساتھ ساتھ ارتھ ویوستہ پر بھی اثر ڈال سکتا ہے محمد فاتح پیپو کے ساتھ زیاغم آدیوگی کی کرن کا دور اس کا پوری دنیا پر اثر بھی پڑا اس کے بعد ہاتھ سے ہونے والے زیادہ تر کام مشینے کرنے لگی اور تب سے لے کر اب تک دنیا میں کافی بدلہ آ چکے ہیں جاتے جاتے آپ کو آدیوگی وکاس کی اتحاس سے روبرو کراتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت نمسکار اٹھاروی صدی کا یہ وہ دور تھا جب لوگ ہاتھ کے ہنر اور کاری گری سے ہی کام کرتے تھے چاہے گھر میں استعمال ہونے والے برتن ہوں کھیتی کے کام میں آنے والے اوزار یا پھر بڑے بڑے ہتھیار کپرے بُننے سے لے کر رنگ ریزی تک کام انسانی ہاتھوں سے ہی انجام دیے جاتے تھے وقت بدلہ اور دنیا میں عودیوگی کی کران کا آغاز ہوا دنیا بھر میں عودیوگی کرانتی کا پرچم لہرانے لگا برٹن کو عودیوگی کرانتی کا جنق منا جاتا ہے تقنیق اور کپڑا بنانے میں کیا گیا ہاتھوں سے بننے والا کپڑا اب مشینوں سے بننے لگا لوہے اور دھاتوں کے اوزاروں کا نرمان بھی مشینوں کی مدد سے کیا جانے لگا جیمز وارٹ کے بھا بھا انجن نے کرانتی کی ایک نئے عبارت لکھی امریکہ سمیت یوروٹ کے کئی دیشوں میں عدیوگی کی کرن کی گون سنائی دینے لگی تو دوسرے دیشوں نے بھی اسے اپنانے میں دیر نہیں لگائی جگہ جگہ فیکٹلیوں کا اندر مان ہو لگا اور اس کے ساتھ ہی مان شرم کی مان زور پکڑ لگی عدیوگی کی کرن سے ہر چیز کے اتوادن میں بھردھی درج ہوئی لوگوں کے آرث اتوادن میں بھردھی ہوئی حالان کہ غلام بھارت میں عدیوگی کی کرن کی شروع دیر سے ہوئی 1850 کے دور میں بھارت میں عدیوگی کی کرن کی چھاب دکھائی دی 1853 میں ریل اور ڈاگ تار کی شروع ہوئی سوطی کپڑے کی ملے اور کوئلے کی کھدانوں میں کھدائی اسی دور میں شروع ہوئی دیش میں 1907 میں پہلا اسپات کارخانہ جمشید پور میں کھولا گیا کاغذ اور چمڑا بنانے والے کارخانوں کی ستھاپنا ہوئی تو بھارتی مزدوروں کو روزگار مہیا ہونے لگا 1932 کے آس پاس چینی ملے اسطیط میں آئی تو وہیں جھوٹ ملے بھی ستھاپیت کی گئی مشینوں نے بھارت کی تصویر بدلنی شروع کر دی سلسلہ آگے بڑھا اور 1947 میں بھارت آزاد ہو گیا آزادی کے ساتھ ہی ادیوگوں کو بڑھاوہ دینے پر سرکار کا زور رہا اس کے وکاس کے لیے بھاری سا خرچ کرنے کا لکش رکھا گیا دیش وکاس کے راستے پر تیزی سے آگے نکلنے لگا 1951 میں آدیوگک لائسنسنگ کی ویوستہ کی گئی 1956 میں نئی آدیوگک نیتی آئی جس میں ادیوگوں کا ورگی کرن کیا گیا اور آدیوگک کرن پر زور دیا گیا 1970 کی نئی آدیوگک نیتی میں لائسنسنگ ویوستہ کو درست کیا گیا اس کے بعد 1977 کی آدیوگک نیتی میں گرامین ادیوگوں کو بڑھاوا دیا گیا 1980 کی نیتی میں آٹومیشن کو بڑھاوا دیا گیا اس کے بعد 1990 کے دشت میں اداری کرن کا تماع دیش بھارت کے ساتھ بھی آپار کرنے کی قواعد میں جھٹ گئے اور دیوگک ایک وکاس کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ راج آدف راج سبھا ٹیوی موسیقی